اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ترک افواج کی جانب سے شام پر حملہ کرنے کی بھرپور تیاری کر لی گئی ہے ترکی کی افواج کسی بھی لمحے شام کے شمالی علاقوں پر حملہ کر سکتی ہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے اس اعلان کے بعد اور رجب طیب اردوان کی ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ کال کے بعد یہ فیصلہ دنیا کے سامنے آیا ہے آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے اور ترکی شام پر حملہ کیوں کرنے جا رہا ہے مکمل بات آپ کو اس وقت نقشوں کی مدد سے سمجھائیں گے اسلامی سلیوشن چینل کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو اس پورے آپریشن کی تمام تفصیلات سمجھ میں آ جائیں کہا جا رہا ہے کہ ترکی اپنی سرحدوں کو بڑھا رہا ہے وہ سرحدیں جو آج سے سو سال پہلے خلافت عثمانیہ کے پاس تھی ترکی آج وہ علاقے واپس لینے کے لیے تگودو کر رہا ہے اس وقت آپ کو نقشے پر ترکی اور شام کی سرحد باعثانی دکھائی دے رہی ہے اس سے پہلے آگے بڑھیں اسلامی سلیوشن چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں خواتین حضرات شام کے یہ شمالی علاقے شام کی شمالی سرحد ترکی کے ساتھ جاملتی ہے اور یہ مکمل علاقے ترک مخالف قوتوں کے قبضے میں تھے جن میں کرد باغی اور ان کے ساتھ ساتھ دائش کے لوگ شامل تھے ترکی نے شام کے شمال اور دریائے فراد کے مشرق میں یوفریٹس شیلڈ آپریشن کے نام سے ایک بڑے حملے کا اعلان کیا ہے ترکی کی بھرپور کوشش ہے کہ شام کے ان شمالی علاقوں کو باغیوں وہ باغی جو کہ جن کا تعلق کردوں سے ہے ان سے آزاد کروا کر شامی لوگوں کے حوالے کیے جائیں خواتین حضرات نقشے پر اس وقت آپ کو دریائے فراد بہ آسانی نظر آ رہا ہے یہ دریائے فراد ہے جس کی ایک جانب مغربی حصہ اور ایک جانب شام کا شمالی حصہ موجود ہے جس میں حلب شہر سر فہرست ہے گزشتہ سال شام کی فوج نے حلب شہر پر روس کی مدد سے بمباری کی جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ وہاں سے مہاجرین کی شکل میں ترکی کے شہر گازی انتیب میں مہاجرین بن کر جا پہنچے ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے اس کے بعد ترکی کی فوج نے اعلان کیا کہ وہ ان مہاجرین کے علاقے واپس باغیوں سے آزاد کروا کر ان کے حوالے کرے گی لیکن وہ علاقے فی الوقت شامی حکومت کے حوالے نہیں کیے جائیں گے کیونکہ شام کا ایک بڑا حصہ اس وقت بھی باغیوں کے پاس ہے اور حکومت اس حصے کو واپس حاصل نہیں کر پا رہی ترکی کے صدر رجب تیب اردوان نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں بھی یہ بات علل اعلان کہی تھی کہ ترکی ان علاقوں پر حملہ کرے گا اور ترک فوج شام کے شمال میں داخل ہوگی تیب اردوان نے مزید کہا کہ امریکہ ان علاقوں سے اپنی افواج کو فل فور واپس نکالے ترکی اور امریکہ کے مذاکرات کئی ماہ جاری رہے اور ان مذاکرات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امریکہ کی فوج شام کے شمالی علاقوں سے نکلنے کو تیار ہو چکی ہے دونرڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ ترکی کے صدر رجب تیب اردوان کو گزشتہ دنوں ایک ٹیلی فون کال میں سنایا اور اس ٹیلی فون کال کے بعد امریکہ میں بھونچال آگیا وہ تمام قوتیں جو چاہتی تھی کہ امریکہ کی فوج شام کے ان شمالی علاقوں میں موجود رہے انہوں نے ٹرمپ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا یقینا یہ ترکی کے صدر تیب اردوان کی کامیاب ڈپلومیسی ہے کہ انہوں نے امریکہ کی فوج کو شام کے ان شمالی علاقوں سے نکلنے پر مجبور کیا ترکی کی فوج کے حملے کے اعلان کے بعد اس وقت دمشق میں موجود بشار الاسد کی حکومت بھی بڑی بیٹھکیں کر رہی ہے اور ترکی کو کہا جا رہا ہے کہ ترکی افنی فوجیں شام کے شمال میں نہ اتارے بشار الاسد کی حکومت سے بات کرنے کی بجائے ترکی نے روس سے بات کی کیونکہ روس اور ایران شام کے مسئلے میں فریق ہیں روسی اور ایرانی صدور سے ترکی کے صدر نے گزشتہ دنوں انکرہ میں ملاقات کی اور ان صدور کو بھی ترکی کے ممکنہ حملے کے بارے میں اطلاع دی گئی انہیں بتا دیا گیا کہ ترکی شام کے ان تمام علاقوں پر حملے کر کے یہاں پر ایک سیف زون بنانے جا رہا ہے اس سیف زون کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ تمام شامی محاجرین جو اس وقت ترکی کے سرحدی علاقوں میں موجود ہیں ان کو یہاں پر دوبارہ ان کے علاقوں میں بسایا جا سکے ان کی بستیاں آباد کی جا سکیں لیکن اس تمام مسئلے پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ترکی کی فوج جوں ہی شام کے ان شمالی علاقوں میں داخل ہوگی اس کے بعد اس کو وہاں سے جلدی نکالنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا اور ترکی کی سرحدیں اس حملے کے بعد وسط اختیار کر جائیں گی یہ کہنا ہے ان تمام لوگوں کا جو اس مسئلے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد ایک بات مزید کہی جا رہی ہے جو یہ ہے کہ یہ تمام علاقے جو آج شام کے پاس ہیں یہ کسی دور میں ترکی سے چلنے والی سلطنت عثمانیہ کے پاس ہوا کرتے تھے پورا یورپ اس وقت بڑھ بڑھا رہا ہے تلملا اٹھا ہے کہ ترکی شام کی سرحد پر حملہ کیوں کرے گا اور ان کا خیال ہے کہ ترکی اپنی سرحدوں کو وسط دے رہا ہے ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ترکی اور ترکی کا موجودہ صدر آج سے سو سال پہلے والی سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں کو بحال کرنے کی تگو دو کر رہا ہے وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ترکی کا صدر اسلامی ممالک کے بارڈروں کو ختم کرنے کے منصوبے پر بھی کام کر رہا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے بھی بتائیں کہ کیا اسلامی ممالک کے درمیان اس طرح سے بارڈر ختم ہو جانے چاہیے جیسے آج یورپ کی 26 اقوام اپنے درمیان سے سرحدیں ختم کر چکی ہیں اور ان کے شہری کسی بھی ملک میں کسی بھی یورپی ملک میں جس کو شنجن ممالک کہا جاتا ہے وہاں پر ویزا کے بغیر آ اور جا سکتے ہیں کیا ایسا ہی اسلامی ممالک کے درمیان ہونا چاہیے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تو ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب آپریشن یوفریٹس شیلڈ کی جانب دریائے فرات اس وقت آپ کو نقشے پر نظر آ رہا ہے جوجیا کے پہاڑوں سے آنے والا یہ تاریخی دریائے فرات جو کہ شام سے گزرتا ہوا پرشین گلف میں جا گرتا ہے اس کے مشرق میں واقع شام کے تمام علاقے جن میں حلب شہر اس وقت سب سے زیادہ احمیت کا حامل ہے اگر حلب شہر کی تاریخ کی بات کی جائے تو علیپو حلب یعنی یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارثوں کا دار الحکومت رہا ہے جی ہاں ایوبی سلطنت کا دار الحکومت یہ حلب شہر گزشتہ دنوں شدید بمباری کی لپیٹ میں تھا حلب شہر کے کچھ حصے شامی باغیوں کچھ حصے شامی حکومت اور کچھ حصے دائش کے پاس تھے روس کے فضائی جہازوں نے چنگی جہازوں نے حلب شہر پر آسمان سے بمباری کر کے اس کو ملیا میٹ کر دیا اب ترک افواج آنے والے کسی بھی دن حلب پر حملہ کر کے حلب شہر کو دوبارہ سے آزاد کروا کر یہاں پر ایک فری اور سیف زون بنانے کی تیاریاں پوری کر چکی ہیں اس صورتحال کو ممکن بنانے کے لیے ترکی کی افواج اس وقت بھرپور طریقے سے شام کے بارڈر کی جانب موو کر رہی ہیں ترکی نے اپنی افواج کا بڑا حصہ اس وقت شامی بارڈر پر پہنچا دیا ہے کلیس اور گزی انتیب کے علاقے اس وقت ترک افواج کی اماجگاہ بن چکے ہیں اور یہاں سے کسی بھی وقت شام کے شمالی علاقوں کی جانب آپریشن لانچ کر دیا جائے گا اور وہ دہشتگر جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ترکی کے علاقوں پر حملے کر رہے تھے جنہوں نے استمبول میں دھماکے کروائے جنہوں نے انکرہ کونیا ازمیر کیسری اور گزی انتیب میں کئی دھماکے کروائے ان کو واپس شامی علاقوں کی جانب دھکیل کر اس علاقے کو ترک فوج کے حسار میں لے کر یہاں پر ایک سیف اور فری زون کو بنانے کی تیاریاں زوروں سے جاری ہیں اور اس کے بعد ترکی میں موجود ان پچیس لاکھ کے قریب شامی مہاجرین کو واپس ان شامی علاقوں میں بھیجا جائے گا اور ترک حکومت کے مطابق ان کے روزغار کا مکمل بندوبست انہی کے ملک میں کیا جائے گا لیکن ترکی کی فوج ان علاقوں میں تب تک موجود رہے گی جب تک شام کے مسئلے کا کوئی بھرپور حل نہیں نکل جاتا جب تک شام میں خانہ جنگی رہتی ہے ترکی کی فوج ان علاقوں کو صفگار کرتی رہے گی ان علاقوں کی نگرانی کرے گی اور دوبارہ دہشتگردوں کو یہاں پر پنپنے سے روکے گی خواتین حضرات یہ علاقے آزاد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو بعد کا معاملہ ہے لیکن ترکی کی سب سے بڑی کامیابی فی الوقت یہ ہے کہ یہاں سے امریکی افواج کو دھکیلنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں وہ امریکی افواج جو کئی دہائیوں سے یہاں پر ڈیرے ڈالے بیٹھی تھیں جن کی ائر بیسیں یہاں پر موجود تھیں آج یہاں سے نکلنے پر رضا مند ہو گئی ہیں اور وہ تمام دہشتگرد گروہ جو امریکی ایماں پر یہاں چل رہے تھے اور ترکی اور شام پر حملے کر رہے تھے وہ آج اکیلے رہ گئے ہیں اور وہ بار بار امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو پکار رہے ہیں کہ وہ ترکی کے اس حملے کو روکے اور امریکہ اپنا فوجی انخلاء یہاں سے جاری نہ رکھے ان گروپوں میں کرد باغیوں کے گروپ سر فہرست ہیں جو کہ ترکی پر پیدر پی حملے کرتے رہتے ہیں ان کرد باغیوں کے خلاف ترک فوجوں کا یہ اپریشن کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اس کے بارے میں عالمی میڈیا اور مبسرین کا کہنا ہے کہ ترکی کی افواج آئندہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں شام کے اس مکمل علاقے جس کو ترک حکومت کی جانب سے مارک کیا گیا ہے اور سیف فری زون کی بات کی گئی ہے اس علاقے کو چند دنوں ہی میں آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں گی اسلامی سلیوکشن چینل سے آنے والے دنوں میں ترکی کے اس فوجی آپریشن پر ہم مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے اور آپ کو پیشرفت سے آگاہ کرتے رہیں گے اپنے کومنٹس میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپریشن شام کے ان شمالی علاقوں میں عمل لاسکتا ہے یا نہیں لاسکتا ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ